جو کبھی میلان نہیں آسکے اٹلی میلانو شہر ان کو آج میں اپنے ساتھ ساتھ کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دکانوں کا سسٹم جو ہے یہ ادھر بہت مشہور ہے کپڑے لگا کے پھر نیچے انڈرگراؤنڈ ٹرین یہ باہر ایک چھوٹا سا پارک ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ٹرین کے ذریعے سیٹی سینٹر میں جائیں گے یا آپ کو ٹرین بیزان کا سسٹم دکھا دیں دیکھیں افتار کدھلی میلانو کریں گے جو چاہتے ہیں یہ نظام جا اٹلی کے اندر میں لانو سیٹی کریں یہ اٹلی کی جو مخصوص چیز ہے یہاں کے دوم جو چرچ بنے ہوئے ہیں مشہور دنیا میں اور یہاں یہ مرکز ہے کیاتھولک عیسائیت کا جس کی وجہ سے یہاں بہت بڑے بڑے عظیم قسم کے چرچ آپ کو دیکھیں یہ سینٹر ہے سیٹی کا اور یہاں اس سائٹ پہ یہ ڈوم بنا ہوا ہے اور اس سائٹ پہ گالبن یہ بہت بڑا مال سینٹر لگ رہا ہے یہ اس وقت شام کا ٹائم ہے ساتھ باج رہے ہیں ساڑھے ساتھ آٹھ سکوئر جس کو کہتے ہیں جہاں پر لوگوں کے ایک سر پروگرام سائٹوں کی بیلڈنگیں دیکھیں قریبا ساری بیلڈنگیں جو ایک دوسرے سے ملتی جوتی جو ذرا آ رہی ہیں لیکن جی میلان سیٹی کا سب سے جو مشہور کیا کہتے ہیں علاقہ یا بیلڈنگ کہہ لیں یہ دیکھنے والی جو یہاں کا جو ڈوم ہے یہ باہر سے اگر آپ دیکھیں اس کو اس وقت دھوپ اس کے اوپر پڑھ رہی ہے بڑا چمک رہا ہے بہت خوبصورت نظارہ ہے یہ اور اس کے آگے جو سکوئر ہے جو ہر بڑا شہر جو یورپ میں پایا جاتا ہے وہاں کا ایک سینٹر ہوتا ہے جہاں بھئی نئے سال کی تقریبات یہاں کوئی انگی خواہد وہ یہ دیکھیں اکثر آپ لوگوں نے انڈین موویز کے اندر یہاں کا جو نظارے ہیں وہ دیکھے ہوں گے اور یہ بہت بڑا ایک ڈالین زبان میں لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے اس کے اندر مختلف سٹورز اور بیلڈنگز ہیں یہ دیکھیں یہ یورپ میں آج کل یہ کافی جگہوں پہ یہ اس طرح کے رکشے جو انسان کے ذریعے تھے یہ جی سینٹر آف ملان سیٹی جو بہت مشہور جس کے اندر بہت بڑی بڑی مارکٹیں اور اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ریسٹورینٹ اوپر کوئی گریل ہو رہی ہے سائٹ پہ نا دیکھتے ہیں بھی اوپر جا کے اور اس سائٹ پہ وہی بیلڈنگ مشہور ترین ڈوم اکلی کا ابھی اس وقت دھوپڑ رہی جس سے بڑا ہی خوبصورت ہے یہ وہ جو بیلڈنگ ہے بہت بڑی جس کے اندر مختلف مارکٹس ہیں دکانیں ہیں شام کا وقت بند ہو چکی ہیں گا وہ ہے ایک اس کی سائٹ یہ ہے دیکھنے سے تلق رکھتی ہے بھارک یہ شام کا وقت ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھیں آپ گوھر کریں تو ریسٹورینٹس وغیرہ کھلے ہوئے ہیں اور یہ بیلڈنگ دیکھنے سے تلق رکھتی ہے اس کی ہسٹری کیا ہے کتنے سال پرانی ہے یہ اب گوگل کے اندر سرچ کرنا پڑے گا اس کو یہ ایک اس کی گیلری پہلے تھی اب یہ ایک اس کی گیلری یہ ہے اگر آپ دیکھیں یہ ساری اس سائٹ پہ بہت بڑی پولو اریز کہہ سکتے ہیں پھر اس طرح اگر سامنے چلے گیا اور پھر اگر شہر کے اندر گلیوں میں آپ نے نکلنا ہے تو پھر اس سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا جو چھت ہے دیکھنے کے تلق رکھتا ہے کمال قسم کا اس بیلڈنگ کو کراس کرنے کے بعد ہم اس کی دوسری سائٹ پہ نکل گئے ہیں ایک تو وہ سکوائر تھا سینٹروم جہاں اب اس کو یہ جو بیلڈنگ ہے جس کے اندر پیشمار قسم کے جو مشہور کپڑے ہیں یا بہت لئے چیزوں کے وہ دکانے ہیں اس کی بیک پہ اب ہم نکلیں اب دیکھتے ہیں اس سائٹ پہ کیا ہے چھوٹا سا ایک سکوائر ادھر بھی نظر آ رہا ہے لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جھنڈے لگے ہوئے پر الگانی بالکونی بھی اوپر بنی ہوئی ہے اب یہ کس چیز کی ہے یہ بارل خود اس سائٹ پہ بھی ایک بڑی زبردست قسم کی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اور تین ریگیون اچھا یہ تین جھنڈے بھی اوپر لگے ہوئے اور غالباً ان کی شاید پارلیمنٹ کو اس شہر کی اور یہ درمیان میں پھر کوئی ان کے برانے جو مشہور نام ہیں ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور سکوائر بنے لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو بیلڈنگ تھی یہ سیٹا ڈی میلانو اور یہ ہے اور ایٹالین زبان میں تو آپ اس کو گوگل میں دیکھ سکتے ہیں سیٹا ڈی میلانو کیا چیز ہے دیکھیں جی سائیڈوں پہ بزار چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ابھی ہم پہلے ذرا تھوڑا سا دیکھ رہے جائیں بیلڈنگ ہیں پھر اس کے بعد کوئی کھانے پی نکتے ہیں اس سائیڈ سے چکر لگانے کے بعد اب واپسی ڈوم والی سائیڈ پہ کسی نے بتایا کہ ادھر کوئی بیلڈنگ ہے پیلس وغیرہ آپ دیکھتے ہیں آٹھ وڈینے میں دس میں ٹائم شو کر رہا ہے سامنے تھوڑی دیر باطن دیرہا ہو جائے گا یہ یورپ کا جو ایک خاص مخصوص ہے کہ لوگ اپنا جوئے کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں شام کا وقت ہے ہندہ میوزک چلا رہا ہے اور یہ سامنے بیگ پیس کے ڈوم والی میں کھڑے ہوتے ہیں اس کے جوئے کھڑے ہوتے ہیں موسیقی یہ دیکھیں جی اٹلی میلانو شہر کے سینٹر میں دلکل یہ اپنے پان کا مظاہرہ بندہ کار رہا ہے اب ہم اندر چاہتے ہیں ایک سٹور کے اندر ڈھلتے سورج کے ساتھ ساتھ اٹلی میلانو شہر کی جو رونکے ہیں وہ گھروں سے باہر بڑھتی جا رہی ہیں کرونا حالات بہتر ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگ جو ہیں وہ اپنی وہ مشکل وقت کو دوبارہ دوبارہ ہر طرف یہ میوزک لگا کے بیٹھے ہے کوئی کوئی ہنڈی پہ بیٹھا ہوا ہے زیادہ طرح آپ دیکھیں یہ ہر بندے کے آت میں ہنڈی ہے اور یہ ہے وہ سینٹر اکلی شہر میلانو کا جہاں سے اس وقت آپ ہمارے ساتھ ساتھ نظارے بیٹھ رہی ہیں چلتے چلتے آپ کو ادھر کا ٹیکسی سٹینڈ بھی دکھا دیتے ہیں اور سید پھر پارلمن خوبصورت طریقے سے انہوں نے سینٹرم کے اندر کا ایک محول بنایا ہوا ہے یہ باقی دکانیں اور ریسٹرونٹ ایسے وقت کھلتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصور نظار ہے ڈلتے سورج کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کا ڈوم ہے مشہور اس کے نظار یہ کوئی پرانی بیلڈنگیں ان کی سکافتی لگتی ہیں پیازہ ڈی مرکانٹی بیلڈنگ سے لگ رہا ہے یہ سینکڑو سال پرانی بیلڈنگ ہے یہ جو مرکز ہے ان کا بلکل سینٹر سٹی کا ملان وہاں اس وقت ہم جو مشہور مشہور بیلڈنگیں ہیں ان کو دیکھنے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی ان کا نظارہ کروا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے جو پتھر کا یا وہ سیمٹ کے بنا کے وہ سامنے لگائی ہوئی ہیں تاکہ وہ جو معاملہ ہوا تھا دہشت گردی کا اس سے بچا جا سکے لوگوں کو ایسی ایمرجنسی علاہت میں کوئی گاڑی اندر نہ آسکے یہ دیکھیں جی جس طرف بھی آپ جائیں آپ کو لوگ مظاہرے اپنا میوزک کے ترہ ترہ کا میوزک سنا رہے ہیں سڑکیں اس وقت شام کے یہ دو ہر طرف جرہائشی بیلڈنگیں بھی ہیں اور آفیسز بھی ہیں امارتیں جو کھاں یہ بھی کچھ پیچھے بیلڈنگ نظر آ رہی ہے چیز کی ہے اب آگے تھوڑا ہم چلتے ہیں اس سائٹ پہ جو بیلڈنگیں پرانی ہیں وہ دیکھتے دیکھتے کیونکہ یہ بڑے اشاعروں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے پرانی بیلڈنگیں دیکھ رہے ہیں اٹلی میلانو کی جو بین سینٹر سٹی کے اندر جس طرح کا شہر نظر آتا ہے اور اس کی پرانی تہذیب پرانی سٹائل کی بیلڈنگیں جو بنی ہوئی ہیں پتھروں کے ساتھ جس میں وہ اور وہ آپ سامنے آپ کو ایک کلہ سا بنا ہوئے ادھر لے کے چلتے ہیں شام کا وقت ہے اندیرہ بڑھ رہا ہے کوشش کرتے ہیں دیرے سے پہلے پہلے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو بیلڈنگیں وہ تکھا دیں جی اس وقت آپ ہمارے ساتھ ساتھ سہر کر رہے ہیں اٹلی کے مشہور شہر میلانوں میں میلان اس کو کہتے ہیں یہاں کا فوٹبال کلب بھی ایک بڑا مشہور ہے یورپ میں اور یہ سامنے جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہی ہے ہم وہ جو ڈوم مشہور ہے وہاں سے پیدل تقریباً ساتھ آٹمنٹ کی واقع پہ سامنے ابھی یہ جو ہے ان کا ایک پیلس وہ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اندھیرہ زیادہ نہ ہو گیا چند ایک بیلڈنگیں اور کوشش کریں گے آپ کو دکھانے دیکھیں جی یہ جو محول ہے کرونا ٹائم کے بعد پوری بزار کے اندر انہوں نے چھوٹے چھوٹے گلیوں یہ ریسٹورنٹ بنائے ہوئے لوگ بیٹھ کے باہر کھا رہے ہیں اور مقابلہ سکتا ہے لوگوں کو چلتے چلتے آکے ان کو دعوت دے رہے ہیں کبھی آئیں ہمارے پاس بیٹھیں ہم یہ آپ کو دیکھتے ہیں بہرحال یہ ایک اپنا کلچر ہے اٹلین لوگوں کا اور بزنس کا یہ آپ آگ دیکھیں یہ دکان سی بنی ہوئی ہے جہاں پہ مختلف چیزیں پیٹ وغیرہ اور وہ سامنے جو کسٹل وہ اب ہم جا کے دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی کوئی بیلڈنگ ہے مشہور لیکن میرا خیال ہے کہ اندھیرے میں شاید وہ والی اٹلی زیادہ چین یہ بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ ملان جو اٹلی کا شہر ہے وہاں جو ابھی آپ نے پہلے دیکھا وہاں کا ڈوم جو کہ چرچ پرانے چرچ بنے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑی بڑی پرانی بڑی ہیں اب ہم اس کو پانچ سو میٹر چلنے کے بعد یہاں ہم آگئے ہیں اور یہ سامنے وہ جو ہے کسٹل وہ آپ دیکھیں گے اندھیرہ تو ہو چکا لیکن یہ ہے کہ جس طرح کبھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسا کہ یورپ کے اندر پھولوں کا اور گرین درختوں کا خیار رکھا جاتا ہے یہ اکلی والوں نے بھی اس کو اس کا کافی کیئر کی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں یہ ہم اس وقت کسٹل کے سامنے کا جو رکھا ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں ٹریفک کا نظام بھی سا سا دیکھ لیں کس طرح انہوں نے جال بچھایا ہو ہے شہر کے اندر پرانے شہروں سارے یورپ میں ایسے نظامات ہیں جو پٹڑی ہے یہ آپ کو بتا دے گی اتنی پرانے ہیں یہ سے چھوٹا ہوں یورپ میں آپ جہاں بھی چلے جائیں آج کل ہر جگہ پہ آپ کو کام ہوتا نظر آئے گا یہ اس کے سامنے یہ جو بہت بڑا کلہ سا ہے اس کے سامنے بھی یہ دیکھیں کام چل رہا ہے اور یہ ہمیشہ ہی چلتا رہتا ہے توسی ہوتی رہتی ہے سڑکوں کو کھلا کرتے رہتے ہیں نئی چیزیں بناتے رہتے ہیں یہ اس کے اپوزیٹ ابھی تھوڑی سی لائٹ تھی تو میں نے سنجھا کہ آپ کو یہ نظارہ دکھا دوں یہ گاڑیاں بھی اندر آ رہی ہیں یہ غالبا یہ جو ادھر بننے والی کاسٹلو یہ ہے اس کا انہوں نے نقشہ بنایا ہوا ہے جو آپ کو دیکھیں گے بھی جس طرح آپ نے رش دیکھا جب ابھی سورج تھوڑا تھوڑا تھا ادھر ڈوم کی طرف اسی طرح بہت سارے لوگ اس جگہ یہ جو خست کی ہے خست بہت بڑا قلعہ ٹائم کا ہے اب اس کی ہسٹری کیا ہے دیکھنی پڑے گی گوگل میں جا کے یہاں پہ لوگ بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں میلانو شہر جو اٹلی کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ جو شفافتی لکتا نظر سے بڑے بڑے دونوں کناروں کے اوپر بنے ہوئے غالبا یہ جس طرح فصیل نہیں کہتے کسی چیز کو پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں تو جو بادشاہ جاں ان کا جو مرکزی فوج وہ جب پھر وہ اندر قلعہ بند ہو جاتے تھے قلعہ بند ہو کے پھر وہ مقابلہ کرتے تھے اندر سے اور یہ ان کی نشانی ہوتی تھی کہ جب تک وہ قوم زندہ ہے یا بچی وہ اپنے حفاظت کے لیے اس طرح بڑے بڑے آپ پاکستان لاور میں دیکھنے قلعہ بادشاہ قلعہ جو ہے آپ دیکھا ہوا ہے اب اس کو دیکھ لیں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کیا ہسٹری ہے اور کس لیے بادشاہ یہ بنواتے تھے اس کے بالکل نیچے پہنچ گئے ہوں لہے یہ اندیرہ کافی بڑھ گیا ہے آپ کو کوشش تھی تھی کہ وہ جو ہے کسٹل وہ بھی لیکن وہ کوئی اندر انکان پروگرام میوزک کا ہو رہا ہے جس کی ویسے صرف وہ لوگوں کو انہوں نے خاص خاص لوگ جنہوں نے پتہ نہیں کہ آپ کی ٹکٹیں نہیں ہیں اندھیرے میں اب باقی تو نہیں بڑھیں گی باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں اندھرے میں بہترین اندھیرہ اندھرہ اندھرار اندھرہ اندھرہ اندھرہ